گائز میں ابھی ابھی یہاں پہ آیا ہوں گا ہمارے جو پیٹس ہیں نا سب بھوکے ہیں اور ریبٹس سارے اندر گھسے ہوئے ہیں اور مینی آرمی کو بھی بھوک لگی ہوگی پہلے ان کو کھانا نہیں دیں گے یہاں پر گندگی ہوئی پڑی ہے یہاں کی سفائی کر کے نا پھر ان کو کھانا دیں گے تو پہلے یہاں پر تھوڑا پانی مار دیتے ہیں بعد میں سفائی کر دیں گے حمزہ جاؤ موٹر کلا چاہو یہاں پر ہلکا ہلکا پانی مار کے پھر ملتے ہیں گائی سفائی میں نے کر لیا اور یہاں پر ریبٹس کا گاس ڈاکس کی روٹی اور دانا اور پانی آ چکا ہے اور پھٹا پھٹن کو ڈالتے ہیں پہلے ڈاکس کو ڈال دیتے ہیں آجا 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 یہاں پہ ڈال دیتے ہیں کہ یہاں پہ کھانے نہیں دیتے یہاں پہ کھاتی رہی گی اور ریبٹس کو بھی گھاس ڈال دیتے ہیں یہاں پہ کھانے پھٹن کو پانی رکھ دیتے ہیں اسلام علیکم گائیس پیٹس و پرنس ہاں تو گائیس کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں تو گائیس ابھی ابھی میں یہاں پر آیا ہوں آج میری طبیعت تھوڑی ٹھیک نہیں تھی تو اسی لئے لیٹ ولوگ ہم شروع کر رہے ہیں نائم نے شاید شروع کیا ہے اور ابھی حمزہ ان کو تو کھولو نائم جلدی کرو کھول دو ان کو کھول دو بہر اور گائیس آج آپ کو سرپائز دے دیتے ہیں لیٹ ہونے کی صورت میں آپ کو ایک گوڈ نیوز دے دیتے ہیں جو میں آپ سے کچھ دن پہلے سے میں نے چھپائی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری یہ گوینہ فول ہے نا انہوں نے ہمارے سیٹر پر انڈے دیا ہوئے ہیں امینی آرمی بھی آگئے ہیں بہر تو ابھی نا انڈے آپ کو دکھاتے ہیں جو انہوں نے دیا ہے ہمارے سیٹر پر نائم کتنے انڈے ہیں چھے انڈے دیا ہیں چھے انڈے انہوں نے ہمارے سیٹر پر دیا ہیں اور ابھی بھی دے رہی ہیں میں سوچ رہا تھا کہ یہ ہمارے سیٹر پر انڈے نہیں دیں گی لیکن نہیں ایسا نہیں ہوا انہوں نے آتے ساتھ ہی کچھ دن پہلے انڈے شروع کر دیا تھے جب سے ہم لے کے آئے ہیں اب چھے انڈے دو انڈے دیتی ہیں مطلب ایک انڈہ دیتی ہیں ایک دن نہیں دیتی ہیں ایک دن دیتی ہے ایک دن اس طرح یہ کر رہی ہیں ہمارے سیٹر پر یہ فی میل ہے دوسرا جو ہے نا میل ہے تو ابھی نہیں جاؤ اگ لے کے ہوں جلدی ہے دوستے ابھی جو ہے نا یہ کڑک بھی ہو جائے گی پھر اس کو نا انڈو پر بٹھائیں گے پتہ نہیں کتنے انڈے دیتی ہے اور آپ لوگوں نے کمیٹ سیکشن میں بتانا ہے کہ یہ کتنے انڈے دے گی اور کتنے انڈو کے بعد یہ کڑک ہوگی باقی ڈکس کی اب باری ہے ڈکس یہاں پر انڈے دیں گی ریبٹس بچے دیں گے پھر جو ہے نا ہماری اس مرگ نے تو انڈے دیئے تھے لیکن یہ اپنے انڈے خود توڑ دیئے تھے اس میں گئی دور ایک مسئلہ بھی ہو گیا ہے یہ چیک کریں یہاں پر پانی سارا گندہ ہوا کڑا ہے ابھی تو شام ہے انشاءاللہ صبح نا یہاں پر پانی چینج کریں گے آگئے ہیں انڈے ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں دوستو یہ ہیں انڈے ہماری گوینہ فول کے یہی ہے نا ہاں یہی ہے واہ بھئی واہ کیا بات ہے اور کتنے انڈے دیکھیں نہیں پتا ہے پتا نہیں ہے پکڑو پلیٹ پکڑو پکڑو یہ دیکھیں دوستو دوستو سیم مرگی کا جیسے انڈا ہوتا ہے نا ایسے ہوتا ہے لیکن اس سے تھوڑا مضبوط ہوتا ہے یہ باقی سیم ہے اور کچھ چھوٹا ہے ہاں چھوٹا بھی ہے تھوڑا حمزہ یہ لو رکھو واپس کہیں ٹوڑ نہ جائیں جاؤ 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 اور گائز ابھی چلتے ہیں مینی آرمی کا سپاہی مر گیا ہے مر گیا ہے مر گیا ہے نکالو بہر نکالو روزانہ کے ایک جو ہے نا مینی آرمی کا سپاہی مر رہا ہے بیمار تھا وہی ہے صبح جو بیمار تھا مر رہا ہے اور صوبہ بھی مر رہا ہوا تھا نا صوبہ دوستو ایک مر ہوا تھا ابھی مر ہوا ہے مطلب دو آج کے دن مر گئے ہیں واقعی ہماری مینی آرمی یہ بچی ہوئی ہے تھوڑی سی زیادہ پانی نہ رکھنا ان کو ٹھیک ہے تم فل کروا دیتے ہو ان کا پیٹ یہ لو اب اس کو جاؤ دخنا کے آؤ تھوڑا تھوڑا پانی رکھنا ہوتا ہے دوستو بھی چلتے ہیں اوپر مینی زوم میں تم یہاں پر کھڑنا ٹھیک ہے تنیاọiری جیسے کھڑنا ٹھیک ہے تو وہ گو اوپر آئے تھے اوپر حمزہ آیا تھا ہمارے پیجنز کو دان پانی کر آؤ کے اس نے بند کر دیا تھا اوپر پتھر اس نے کس طرح دیا ہوا ہے اس طرح دیتے ہیں شاید اس کو پتہ نہیں تھا اسی لئے اس نے اس طرح دیا ہے پتھر اس کو دینا ہوتا ہے اس طرح دینا ہوتا ہے ٹھیک ہے؟ آگے سے اس طرح دینا ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے طبیعت میں ٹھیک نہیں تھی تو اسی لئے حمزہ اور نایم نے سب پیٹس کو دانا پانی کیا اور یہاں پر بھی سارے سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی دانا وغیرہ ڈالا تھا؟ ٹھیک ہے ان کو بھی دانا ڈال دیا تھا پانی بھی رکھ دیا تھا انڈے دیا ہوئے ہیں؟ نہیں میں پوچھا ہوں نہیں دیا ہوں انڈے میں خوش ہو گیا تھا دوستو حمزہ مجھے کیا کہہ رہا ہے؟ حمزہ نے کہا کہ بھائی کون سے بھائی نے انڈے دیا ہوئے ہیں؟ میں حران ہو گئے میں نے کہا شاید آج یہ ہی تھے یہاں پر تو انہوں نے دیکھا ہوگا کہ یہ انڈہ ہے تو یہ ویسے مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ کسی نے انڈے تو نہیں دیا ہوئے یہ اس طرح پوچھ رہا تھا اب دوستو مزا ہی آگیا گوینہ فال نے ہمارے سیٹ اپ پر انڈے شروع کر دیا ہیں دے دیر بعد کسی کے سیٹ اپ پر انڈے ہی نہیں دیتی اس لیے میں خوش ہو رہا ہوں کہ انہوں نے آدھے ساتھ ہی کچھ دن بعد انڈے شروع کر دیا اب وہ دن کا بہا ہے جب ہم انڈوں پر بٹھائیں گے ہمارے سارے پیٹس کو بند کرتے ہیں چوزوں کو بند کرتے ہیں کیونکہ شام ہو گئی ہے کہیں بلی وگرہ نہ آ جائے اور نائیم نے پہلے ہی نائیم نے پہلے ہی بند کر دیا اور ہماری مرگی جو ادھر گئی کھڑی ہے مجھے لگتا ہے اس کو یہ کیج پسند آگیا ہے اور باقی باقی گوینہ فول کو کدھر بند کرو گے گوینہ فول کو آج پھر کدھر بند کرو گے گوینہ فول کو ادھر اندر چلو ٹھیک ہے گوینہ فول کو آج کی دن ان کی جہاں پر جگہ بنتی ہے وہاں بند کر دیتے ہیں پھر صبح انشاءاللہ صبح سے ان کی ترتیب بنائیں گے اور ایک ایک کیج ان کو دیں گے اس طرح یہ دنگ ہوتے ہوں گے تو یار ریبٹس کیوں نہیں گاس کھا رہے ہیں انہوں نے دانہ کھایا ہے لگتے لگتا ہے ہاں دوستو ریبٹس کا پیٹ دانہ کھانے کی وجہ سے پھل ہو گیا ہے اور انہوں نے یہ گاس نہیں کھایا شلو صحیحے دکس ابھی دانہ کھا رہی ہیں تو ان کو تھوڑی دیر بعد بند کرو گے نا ریبٹس کو شلو صحیحے اور دوستو آج کی ویڈیو کو ایم پر کرتا ہے کیسے لگی ویڈیو کمنٹ سیکشن میں لازم بتانا اور ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ملتے ہیں انشاءاللہ کل اللہ حافظ